سپیکر صاحب یقینی طور پہ آج کے اس عدم اعتماد کے حوالے سے جو ایک جمہوری عمل ہے یقینی طور پہ اور اس جمہوری اول کے حوالے سے ہمارے مہمران نے اور پھر خاص کر اپوزیشن کے جماعت کے لوگوں نے جو ان کا ساتھ دیا اور اس عدم اعتماد کو پیش کی اس کی تحریک کو اس کی وجوہات بہت ساری یقینی طور پہ ہیں اور یقینی طور پہ یہاں پہ کچھ ممبران شاید بڑے مشکل سے یہاں بیٹھیں گے کیونکہ باتیں بولنا تو بڑی آسان ہیں لیکن ان کو سننا شاید جمہوری عمل میں ان کی کتاب میں بڑا مشکل ہے خود تو ہم بڑے داوے دار بنتے ہیں کہ جمہوری اقتدار ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے سپیس رکھنا چاہیے ایک دوسری کی باتوں کا برداشت کرنا چاہیے شاید اگر کورم کے حوالے سے کوئی معلومت حاصل کرنی ہو تو ہم بھی مدد آپ کی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں پھر ان جمہوری چیزوں کے حوالے سے اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے زین بھی بڑا رکھنا چاہیے پھر برداشت بھی رکھنی چاہیے پھر سننا بھی چاہیے آج بہت ساری باتیں ہوئیں یقینی طور پر اپوزیشن سے لوگوں نے اپنی باتیں کی اور بلوشتان عوامی پارٹی سے اور خاص کر بی این پی عوامی سے حسد بلوش صاحب نے اور نصیب اللہ مریض صاحب نے بھی اپنی گفتگو کی میں اپنی بات جناب سپیکر صاحب اس حوالے سے ضرور شروع کروں گا کہ میرا گلہ کوئی اپوزیشن سے تو بنتا نہیں ہے یقینی طور پر اپوزیشن ان ساڑھے تین سالوں میں کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے حکومت کی پولیسی ہو ترقی ہو کام ہو اس کے یقینی طور پر وہ نتائج دیکھیں جو شاید سیاسی طور پر اس کا ان کو فائدہ نہیں بلا ہو اور یہ ان کا حق بھی ہے یقینی طور پر جس حلقیہ ایک ایم پی اے ہے ایک ووٹ لے کے آیا ہے اور وہاں سے اکثریت میں ایک ایم پی اے بنا ہے اور ان حلقوں میں کچھ ایسے کام ہو رہے ہوں جس کی اونرشپ ان کے پاس نہیں ہے یقینی طور پر ایک سیاسی طور پر ایک بڑی بیچینی پھیلے گی اور بیچینی آئے گی بھی تو میرا آج ان سے تو کوئی گلہ کبھی ان ساڑھے تین سال میں بھی نہیں دا میں جب بھی آیا ہوں تو میں نے عمومن یہی بات کیا کہ اپوزیشن اس اپنے تعلق کو اور اس اپنے رسپونسیبولٹی کو جس انداز میں پیش کریے بھی ان کا حق بنتا ہے اگر وہی بیٹھ کے اگر حکومت کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گی پھر شاید لوگوں کا اعتبار اپوزیشن سے بھی ختم ہو جائے گا یہ الگ بات ہے لفاظی میں بہت تیز ہے لفاظی کے معاملات میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کے فیکٹس این فگرز ہمیں بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتے ہیں کہ یہ معلومات ہم تک بھی نہیں ہیں ان کے پاس شاید بہت زیادہ ہو کچھ حقائق پہ بھی بڑی کرتے ہیں اور ہم جنہوں نے اپنی حقائق پہ باتیں کی ہیں ہم ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کو ویٹیج بھی دیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں یقینی طور پہ وہ ذاتیات میں بھی آ جاتی ہیں اختلافات میں بھی آ جاتی ہیں ہم ساسی لوگ ہیں کبھی ہم ناراض ہیں کبھی خوش ہیں کبھی جو سے سے ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں کبھی بات کرتے ہیں کبھی شاید سلام دعا بھی نہیں ہوتی یہ سلسلہ سیاست میں چلتا رہتا ہے تو میرا الحمدللہ کبھی ان سے گلا نہیں رہا ہے اور میرا گلا اس اس کوالیشن کے حوالے سے ان دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہے جو شاید آج تھوڑے نالا ہیں تھوڑے ناراض ہیں کیونکہ شاید ان سلسلوں کو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آج بلوچتان میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ ہم سب بہت پریشان ہیں کہ یہ چیزیں نمودار ہوئیں یہ ماضی میں بھی ہوئی ہے اور یہ ماضی کا حصہ بھی رہی ہے جہاں ہم نے نو کونفیڈنس ایموشنز جو ہیں وہ ویدن دے گورنمنٹ بہت دفعہ دیکھیں اور شاید اس اسیمبلی کے اندر موجود سیاسی پارٹیوں سے انفرادی طور پہ یا پارٹی کے حوالے سے بہت سارے لوگ چاہید آج بھی اس ہال میں موجود تھے جو اس کا حصہ بھی رہے ہیں یہ سیاست کا حصہ ہے چلتا رہے گا اور ہمیں اس پہ کبھی پرسنلی یا ذاتیات پہ نہیں لینا چاہیے میں نے الحمدللہ ان تقریباً ڈیڑھ مہینے میں ان سارے معاملات کو کبھی اپنے ذاتیات پہ نہیں لیا ٹھیک ہے ایک حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ مجھ سے خوش بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے ناراض بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں جب کوئی پیغام دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہماری کوئی سپیچ آتی ہے اس اسیمبلی کے اندر ہماری سپیچ آتی ہے ہم کوئی ٹویٹ کرتے ہیں ہم کوئی میسیج کنوے کرتے ہیں شاید پندرہ بی سال پہلے لوگ اس کو دیکھتے نہیں تھے شاید ایک اخوار کی کٹنگ بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے وہ اخوار کی کٹنگ اس کو بھی رکھتے تھے اور کل کوئی ریکارڈ کے صورت میں لکھاتے تھے آج کے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا نے اس کو اتنا واضح کیا ہوا ہے اور اس کو اتنا نمائع کیا ہوا ہے ہمیں خاص کر اس اسیمبلی کے اندر موجود اس بات پہ بار بار سوچنا چاہیے کہ میں وہ بات کہوں جو کم از کم چار مہینے بعد اس بات پہ کھڑا رہے سکو اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی تقریریں کریں میں یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قصیدے گائیں پھر ایک دوسرے کے حوالے سے مخالفت بھی ایسی کریں کیونکہ اسی اسیمبلی کے اندر شاید چند دل پہلے بھی ہم نے ایک مقالمہ دیکھا تھا جس میں بات گالی گلوچ تک بھی آگئی تھی بہت دور کی بات نہیں ہے لیکن آج کے صورتحال میں اگر ہم اس کا تبازن کریں تو ہم نے بڑا فرق بھی نظر آئے گا تو ہم اپنے اس چیانسی معاملات میں اس لیول تک بات کریں ہر لیاز سے تاکہ کل کو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا اگر چاہیں یہ الگ بات ہے اگر ہم نے کرنا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں یقینی طور پہ ہمارے ماشاءاللہ یہاں دوست بیٹھیں یہ اچھی بات ہے کہ بہت سارے واپس آگئے اور یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ ہمیں ایک دوسری کی باتیں سننی چاہیے اور بولنی بھی چاہیے اور ہر لیاز سے بولنی چاہیے اور میں اس کی بات صرف اس حوالے سے کروں گا کہ میں نے آج تک الحمدللہ کسی کی بات کو مائنڈ اس طرح نہیں کیا ہاں سیاسی ہمارے بہت سارے ایسی چیزیں سٹیپس ہیں جو ایک حکومت کی مجبوری بھی ہے ایک حکومت کے ساتھ اس کے تیادی بھی ہیں ایک حکومت کے ساتھ اس کے مہمیران بھی ہیں دوستی بھی ہے تعلق بھی ہے بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں شاید دوستوں کو پسند نہیں ہے ہمارے دوستوں کو بھی نہیں آ سکتا یہ ساری چیزیں اس سیاست کا حصہ ہیں اور چلیں گی ہمارے ساتھ لیکن ہم کم از کم سیاست میں وہ سپیس رکھیں اور میں یقینی طور پر بولانا صاحب کے اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی ہرگز ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا دیکھیں مجھے وہ بزادتیت جام کمال مجھے بہت ٹھیک بھی نہیں لگا جس کے حوالے سے وہاں ہمارے دو تین افسران تھے اور میں نے ان سے صرف یہ سوال کیا کہ جہاں پہ چھ سات لوگ موجود ہیں تو آپ ایک ڈیڑھ سو کا لشکر لے کے کیوں جا رہے ہیں آپ اگر کسی افسر کو لے جاتے کسی ایسے بندے کو لے جاتے جو کم از کم ان کے ساتھ ایک اچھی انداز میں بات کرتا تو ہو سکتا وہ بات حل بھی ہو جاتا تو وہی بات ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھی ایسی چیزیں مسنڈسٹرینڈمنگ ہوتی ہیں میں ہی نہیں کہہ تھا کہ ہم سے ہر چیز بہت صحیح ہوتی ہے ہم دانستہ طور پر کوئی چیز ایسی نہیں کر رہے تو میں آج اس فلور کے حوالے سے یقینی بور پر اس بات پر جہاں پر ہماری محترمہ بھی تھی مجھے موقع سامنے نہیں ملا لیکن ایک بہت ناغذیر واقعہ گزہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا خاص کر وہ باقی چیزیں اس کے اپنی تفصیلات ہیں اس پہ ہم کسی دن بعد میں بھی بیس کر سکتے ہیں ہمارے کو جیسے دوست جنہوں نے ساڑھے تین سال لگ بگ ہمارے ساتھ گزارے تو میں بھی اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے اپوزیشن اندرونی طور پر ان کے دل میں ایک خاصی ضرور ہوگی کہ انہوں نے ان ساڑھے تین سالوں میں انہی لوگوں سے بہت ساری چیزیں سنی ہیں اور جس انداز میں بھی سنی ہیں وہ بھی ضرور اس ہاؤس کا حصہ ہیں اس فلور کا حصہ ہیں اور آج بہت سارے لوگ کیوں ناراض ہیں مجھے کسی نے سوال کیا کیوں ناراض ہیں میں نے کہا دیکھیں جی ناراضگی کی کوئی پہمانہ نہیں ہے جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے جب خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے یہ انسانی ایک تعلق ہے جس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور خاص کر انسان کوئی اگر حکومت کے اندر ہے تو وہ تبدیلیاں پھر بہت زیادہ اور ان تین سالوں کا تین سالوں کا جو ایک تعلق یہ کارکردگی اور ساری چیزیں ہیں ان سب کو مدن نظر رکھتے بھی کیوں گی کہ آج شاید حکومت کام کر رہی ہے آج شاید یہ لیجسلیشنز بن دی ہیں آج شاید یہ کانون سازی ہو رہی ہیں آج شاید جس طریقے سے ہر زلے کے اندر کوئی سکول کوئی اسپیتال کوئی کالیج بھی چیزوں کی اوپر اگر کام ہو رہا ہے شاید اس کا مقصد تھا تو کسی نے ایسی بات کی ورنہ میں نے تو کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ آپ میرے خلاف یا میرے حوالے سے کوئی بات کریں لیکن آج یقینی طور پر پھر ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی اس فلور کے حوالے سے یا ان تقریباً پندرہ دن میں سننے کو مل رہی ہیں جو اس سے بالکل برعکس ہیں اس میں بھی کوئی گلہ نہیں یہ بھی سیاست کا حصہ ہے اور یہ چیزیں بھی ساتھ چلتی رہیں گے ایک جو بہت چیز ہے کیونکہ بات بیچ میں آگئی دیکھیں ایک بات پہ میں ضرور کہوں گا کہ سیاست میں نہ کوئی کسی کو اغبا کرتا ہے نہ یارکہ مال بھوناتا ہے یہ ہمارا کوئی اس میں دارومدار یا کوئی حصہ نہیں ہے ہر انسان آزاد ہے اور میرے خیال بلوشتان کی ہسٹری میں ان ڈیڑھ مئینوں کو ریکارڈ پر رکھا جائے گا کہ ہم نے ایک حکومت کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ بشمولیت آپوزیشن کے ساتھ کسی کے حلقے میں ان ڈیڑھ مئینے کے اندر کوئی ایسا روئیہ کیا ہو جو کہ شو کرے کہ ہم کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں یا اپنی ایک سیاسی انتقام دکھانا چاہتے ہیں جہاں تک استیفوں کی بات بھی آئی ہم نے کبھی کسی سے نہ حالانکہ بہت ایسیت چیف منسٹر میں چاہتا اور ہم سارے مشاورت میں کرتے تو ہم وہ پورٹفولیوز لے بھی سکتے تھے گورنر کو بیٹ بھی سکتے تھے لیکن ہم نے کہا ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ جب ہمارے دوستوں نے اپلیکیشنز دیئے اور استیفہ دیئے ہم نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ نامنظور ہو اور یہ ایکسپٹ نہ ہو لیکن بہت سارے دوست بزد تھے کہ نہیں جب ہم نے پیش کیا تو ان کو ہونا چاہیے اور بار بار ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اسی لیے ایک تعلق رکھ رہے تھے بار بار جا رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا ایک تین ساڑھے تین سال کا ایک تعلق رہا ہے اور ان تعلقات کو خراب ہوتے ہوئے کوئی پارٹی نہیں دیکھنا چاہتی اور انشاءاللہ ہم ان کو بنائیں گے بھی ان حالات کی اوپر کام بھی کریں گے اور یہ ہماری پارٹی ہے کل کو کوئی ناراض ہو جاتا ہے کسی کو آپ زبردستی روک نہیں سکتے اور اسی طرح کا سلسلہ ہے جس کو ہم بہتر کریں گے اور ہم اس بات میں بلیف کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیز میں کسی میں نہ کوئی گورممنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے انفرادی طور پر ہر آدمی اپنا فیصلہ رکھتا ہے اور جس طرح وہ اپنے فیصلے میں کئی اور کسی کے پاس جاتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہر آدمی کا ایک حق بنتا ہے ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ اعتماد کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے پارٹی کے لوگوں نے دسخت کیے آج اس اعتماد کی حوالے سے یہاں پہ لوگوں نے ووٹنگ بھی کی اس ریزولوشن کو ٹیبل کرنے کے لیے دیکھیں میں نے شروع میں ایک چیز بڑی کی تھی میں اس ہاؤس کے کوالیشن کے حوالے سے لیڈر آف دہ ہاؤس بنا ہوں یقینی طور پر آپوزیشن نے تو مجھے ووٹ نہیں کیا ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنی پارٹی اور اپنے کوالیشن پارٹنرز کے اوپر ہیں جن کی تعداد چالیس اور اکتالیس ہیں اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے جس دن اس چالیس اکتالیس کے اندر اپنی اکثریت نظر نہیں آئے گی میں ویسی اس چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن آپ کا اعتماد حاصل کرنا میرے پر لازم ملزوم اس حوالے سے ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ میری اپنی پارٹی ہمارے اپنے کوالیشن اور ہماری ہے ہاں کل کو اگر کوئی ایسی لیجسلیشن آتی ہے جو بلوشتان کے حوالے سے ہے جو کسی خاص چیز کے حوالے سے تو میں یقینی طور پر اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں قانون سازی میں آپ کے ساتھ سالہ مشورہ بھی کریں بہت سارے چیزوں میں کوشش کریں کہ ایک ہاؤس کے کنسینسس بنا سکیں اب یقینی طور پر اگر اس کوالیشن میں اس کوالیشن میں این پی بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے آزار ڈیمکراتک بھی ہے ہماری پارٹی بھی ہے جی ڈیو پی بھی ہے پی ٹی آئی کے عراقین ہیں ہم سب مشترکہ اس کے اندر ہیں آج کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کوالیشن میں یہ ساری کوالیشن پارٹی ہٹ جائیں تو کیا حکومت بن سکتی ہے قائم رہ سکتی ہے بالکل نہیں رہ سکتی ہے اور اگر ہمارے دوست بھی اگر آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیکس سے کل کو اتحادی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ دوست آپ کے ساتھ شامل ہوگی حکومت بنا لیتے ہیں اسی تینتیس پہ یا چونتیس پہ آپ کے خیال جو باقی سارے دوست اس طرف ہے کس طرح کی حکومت ہوگی کیا آپ آپس جیزنٹ بنچز پہ بیٹھیں گے یا آپ ٹریجری بنچز پہ بیٹھیں گے اگر وہ ٹریجری بنچز پہ بیٹھیں گے تو یہ کونسی حکومت ہوگی جو چالیس چودہ لوگ ہیں اور وہ ٹریجری کے اندر ہوں گے اور ما شاء اللہ جو ٹریس ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے بشوم ملیت بعد میں اگر ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جس طرح ہم اس کو آسانی سے دیکھ رہے ہیں یا کم از کم کچھ لوگ اس کو بڑے آسانی سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس اعتماد کا ایک طریقہ ہے آج اس کا ایک مرالہ تھا اس سے پہلے آپ کے پاس ایک مرالہ تھا آپ نے دسحد کی ہمارے دوستوں نے کیے پیش کیے آج اوٹیبل ہوا اب سپیکر صاحب تین دن بعد پانچ دن بعد سات دن بعد جب بھی ٹائم رکھیں گے اس دن جو فیصلہ ہوگا بڑا عام ہوگا اور بقولے مولانا صاحب کی بس اس دن فیصلہ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان دنوں میں میں صدیفہ دوں گا تو ایسی بات بالکل نہیں ہے الحمدللہ میں میں اس حار کو ضرور قبول کروں گا جو میں ادھر ہار ہوں گا میری لیے اس کمرے کے اندر اس ہال کے اندر میں شاید مجھے اگر دو ووٹ بھی بلیں میری لیے وہ فخری ہار ہوں گا جیسے آج کل کچھ ہمارے ممبر ہیں جو بڑی ایک نام انہوں نے بڑا سا اچھا دیا ہے کہ ریمووڈ یا آؤٹ سیاست میں میرے خلال اس قسم کی اگر ہار ہو وہ کئی سطیفوں سے بہت بہتر ہیں کیونکہ آپ ایک چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ایک کوشش ہے اور آپ کی ایک جماعت کی ہے یہاں جام کمال اکیلا نہیں ہے اور میں کبھی بھی اپنے کوالیشن اور وہ میرے دوست میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزاروں اور ایسے پرعظم دوستوں کا بڑا مشکور ہوں جو ہمیشہ اس پورے سسٹم میں اس پورے ڈیڑھ میرے میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور کسی نے اس بات کی لچک بھی نہیں دکھائی کہ وہ شاید کئی اور جانا چاہتے ہیں بلکہ برعکس بہت سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں اس ہال میں موجود ہیں جو شاید اپنے ایک سادگی کے حوالے سے یا اپنی ایک زبان کے حوالے سے یا جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بلوچوں میں پشتونوں میں ہم اپنے زبان میں کبھی کبھی فز جاتے ہیں وہ بھی کسی نے کسی مجبوری کے تحت یقینی طور پر آج اس پورے چیز کا حصہ ہے اور اگر وہ چیز آج اگر نہ ہوتی شاید ان میں سے بھی بہت سارے دوست ہمارے پاس اور زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سیاست ہے ٹھیک ہے جی اور میں خیال اس کا سیاست میں کچھ چیزوں کا قدوی رہنا چاہیے تو یہ طریقے کار ہے انشاءاللہ جب بھی آئے گا میں اور آپ یہیں سامنے ہوں گے اور اس پہ حال عوال کریں گے اور ایک طریقے کار بنائیں گے میں میری بہن شاید یہاں موجود نہیں ہیں میں یقینی طور پر انہوں نے ایک بڑی اچھی کیجان صاحب ایک بڑی اچھے ایڈمیسٹریٹر تو ہے چلیں شکر ہے یہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آپ ایڈمیسٹریٹر کیا کرتا ہے ایڈمیسٹریٹر گورننس کو چلاتا ہے گورننس کیا ہوتی ہے گورننس صوبے کا سسٹم چلانا ہوتا ہے اور صوبے کا سسٹم ہوتا کیا ہے کہ جہاں آپ نظام کو ٹھیک چلائیں اگر وہ چیز وہ اپنے زبان سے خود تسلیم کر رہی ہیں کیونکہ ان کے ایک اور دوست سنہ بلوچ صاحب جو اس کے بالکل برقص بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیسٹریٹر کا کام بھی نہیں آتا ہے آپ کو گورننس کے بارے میں بھی چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں آداد و شمار ہیں جس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں میں ایدھر نہ کوئی ایڈمیسٹریٹر بننے آیا ہوں نہیں میں کسی اور چیز پر یہاں دعویدار بننے آیا ہوں میری ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی حوالے سے ہر انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور یہ سیٹ کوئی آسان سیٹ بھی نہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن والے دوست بھی میری پوزیشن سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ میری ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی امیدوں کو جتنا پورا کر سکوں میری کوشش پوری ہوگی ہے اور جانبداری الحمدللہ اور ذات نسل علاقہ زبان ان چیزوں پر کبھی میں نے بلیف نہ ہمارے خاندان نے رکھا ہے اور نہ میں نے رکھا ہے الحمدللہ اگر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان کہتا ہوں تو مجھے کم از کم ان چیزوں کے بارے میں یہ تصور اپنا نہیں رکھنا چاہیے باقی ہے انسان ہے اوپر نیچ ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ بنتا ہے کسی کے ساتھ کم بنتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا قربت کے حوالے سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں تو کم از کم یہ چیزیں اس حوالے سے انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگی میں بڑا مشکور ہوں بیسے آج کے دن کے حوالے سے سب سے زیادہ جو میں مشکور کہوں تو میں لیرٹ اپوزیشن کا ہوں کیونکہ آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی ایک سنجیدہ باتیں تھیں ایک وزیراللہ کو کیا ہونا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ میرا تجزیہ ہو کہ اس وزیراللہ نے یہ کام کیے یا نہیں کیے لیکن کم از کم انہوں نے بڑی وزندار باتیں اور اس وزندار باتوں میں ایک مشفرہ بھی تھا کہیں پہ ان کی شکایت بھی تھے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج وہ موجود نہیں ہیں لیکن مجھے ان کی باتوں میں بہت وزن نظر آیا اور ہمیشہ سے آیا ہے میں آپ لوگ کی یہ الگ بات ہے کہ میں آپ لوگ کی باتیں سن کے آپ لوگ کو بتاتا نہیں ہوں لیکن بہت ساری چیزیں ایسے اپ کے اچھے مشفرے ہوتے ہیں ہم لے کے ان کو کئی نہ کئی لگا بھی دیتے ہیں ان کو کئی نہ کئی اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو اوپن لی آدمی بات بھی نہیں کر سکتا میرے دوست ہیں اچھے مقرر ہیں بلوشتان میں اسیملی میں اچھے بولنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں ابھی شاید یہاں موجود نہیں ہے سنا بلوشتا اور انہوں نے اپنی بہت ساری چیزوں میں کچھ چیزوں کا یقینی طور پہ بار بار بات بھی کی میں کہوں گا جی یہاں جو چھبیس لوگ بیٹھے ہیں اس جماعت کے اندر ان کا بھی ایک وزن ہے بلوشتان کے ہر ایک ایم پی اے کا وزن ہے چاہے وہ اقلیت کے سیٹ پہ ہو چاہے وہ ریزرو کے سیٹ پہ ہو یا میں اور آپ جیت کے آئے ہو یقینی طور پہ جو ووٹ پہ آتے ہیں ان کی میند تھوڑی زیادہ ہے وہ پبلک کے پاس جاتے ہیں اپنا ووٹ لیتے ہیں سارے چیزوں پہ کام کرتے ہیں لیکن بحیثیت ایک ممبر ہم سب کی عزت ہے اور اس عزت کے اندر پھر دو چاند چار چاند اور لگ جاتے ہیں کہ جب کوئی کام کرتے ہیں اپنے علاقے کے لیے کام کرتے ہیں اپنے نمائندگی کرتا ہے کوئی پانچ ہزار ووٹ کوئی دس ہزار کوئی پندرہ کوئی بیس کوئی تیس کوئی چالیس ہزار ووٹ لے کے آیا ہے تو لوگ ان کے پیچھے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی عزت نہیں ہے اس حوالے سے میرا یہ ہے کہ خاران میں ہم نے کبھی اس طرح کا کوئی ماحول نہیں دیکھا کہ ہم وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم صرف سنہ خاران میں ہیں بلکہ ہم نے ہر حوالے سے جو ہمارا پروجیٹ جو کوئی واشک کا ہو جو کوئی خاران کا ہو جو کوئی پنجھور کا ہو جو کوئی تربت کا ہو یا کسی اور علاقے کا اس ذلے کو بھی ہم نے اسی طرح وہ چیزیں دی ہیں یہ کبھی ہم نے نہیں کیا کہ جی کالج میں ہمارا جو ایک امریلہ سکیم ایک کالج جس نے واشک میں بننا ہے خوزدار میں بننا ہے وہ جو ہے خاران میں نہ بنے یا ایک سٹیڈیم بننا ہے وہ نہ بنے یا کوئی کالج بننا ہے وہ نہ بنے یا کوئی سڑک بننی ہے وہ نہ بنے یہ الگ بات ہے کہ اس کی نشانتگی کا الگ بات ہے لیکن میں آپ اپوزیشن والوں کو بھی ایک میری چھوٹی سی التجاہ ہے دیکھیں اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کتنی اچھی ہے بری ہے وقت اس کا فیصلہ کرے گا ہمارے بہت سارے آج کچھ ناراض اور عقین ہیں کیونکہ پہلے تو ناراض بلوچ ہوتے تھے یا ناراض ایم پی ایس بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے نام مسنگ کا بھی لگا دیا جو کہ بہت نامناسم ورڈ ہے جو ہم نے اس حوالے سے لگایا ہے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اس سے برقس کے پی ایس ڈی پی کامیاب ہوتی یہ نہیں ہوتی لیکن اس پی ایس ڈی پی کو آپ ذرا غور سے صرف اس نظیریت سے دیکھیں کہ اس میں آپ کے ووٹروں کو کتنا فائدہ ہوگا ہم اپنے ووٹروں کی بات نہیں کرے کالج میں کسی ایک کا ووٹر نہیں پڑتا اسپتال میں کسی ایک کا نہیں پڑتا روڈ کو کوئی ایک استعمال نہیں کرے گا سپورٹس کامپلیکس کو کوئی ایک استعمال نہیں کرے گا تیلی میڈیسن ہو ڈگری کالج ہو ڈی آر سی ہو اور باقی سارے پروگرامز ہو ان سب کو آپ کے ووٹرز بھی استعمال کریں گے آپ کا ووٹر تعلیمی آفتہ ہوگا آپ کا ووٹر جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بہتر ہوگا آپ کا ووٹر بھی کھیل کود میں جائے گا یہ صرف ہماری پارٹیوں کا نہیں ہوگا اگر ایک آپ کا بوجھ ہم آپ کے لئے کم کر رہے ہیں مثال ہے اگر آپ کا ووٹر اس کو کوئی سلوت نہیں مل رہی وہ فرسٹیٹ ہوگا وہ آپ سے سوال کرے گا کہ جی میرے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ووٹر کو کچھ چیزیں ملنا شروع ہوں گی اگر وہ اس روڈ پہ جا رہا ہوگا تو کیا وہ اس روڈ پہ جانا بند کر دے گا یہ صرف میں نے انوکھی بات صرف ایک جگہ میں سنی تھی پاکستان میں جہاں کسی نے ایک بلیک ٹاپ روڈ بنایا تو انہوں نے کہا کہ جی اس بلیک ٹاپ روڈ پہ نہیں جانا یہ شیطان کی لکیر ہے تو ان لوگوں نے اس روڈ پہ چلنا چھوڑ دی تو وہ پھر کیا کرتے تھے اس روڈ کی اوپر مٹی رکھتے تھے پھر اس اوپر چل کے جاتے تھے تو انہوں نے بولا یہ کیا کر رہے ہو بولا ہم نے کالے پہ پاؤنڈی رکھ رہے ہیں لیکن اس روڈوں کو آپ کے لوگ بھی استعمال کریں فائدہ کون اٹھائے کریں